اچھا یہ جو میں کچھ کنسپٹس جو نا بیسک فارمکالوجی کے جو ابھی میں ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ وہ اس میں وہ یہ ہے کہ وہ کنسپٹس ہیں انچار ایسوسییٹڈ ویڈ آٹو نامک نروس سسٹم فارمکالوجی تو اینس کی فارمکالوجی میں جو انوارڈ ہے نا بیسک فارمکالوجی کے کنسپٹس جو ہیں جنرل فارمکالوجی کے جو کنسپٹس ہیں ان کو میں ڈسکس کروں گا میرے لیے ان میں جو ہمارے ساتھ کی لیکن ہے وہ ایک تو جو ہے نا ریسپٹرز اور ان ریسپٹرز کی جو چار سے پانچ ڈیفرینٹ ٹائپس ہیں ان میں سے بھی دو جو ہیں ان کو ڈسکس کروں گا کیونکہ وہی این ایس کے ساتھ لینک نے دوسری بات کہ کچھ دو سے تین ڈیفینیشنز ہیں جو کہ سمجھنی چاہیے ترمینالوجز ہیں وہ سمجھ نہیں ہیں آپ کو ٹھیک ہے باقی جو جنرل فارمکالوجی جو ہم پڑھ چکے ہیں بہلے ان کے جو کنسپٹس ہیں وہ یہاں پہ این ایس کے ساتھ لینک میں نہیں ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں صرف این ایس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں صرف وہی اس ٹاک میں آپ سے کروں گا اب دیکھیں پہلے اس میں میں سٹارٹ بات کرتا ہوں ڈرگ ٹارگٹس ٹھیک ہے ڈرگ ٹارگٹس ڈرگ ٹارگٹس دیکھو ڈرگ ٹارگٹس کا مطلب کہہ کہ ہیمن بارڈی میں یعنی لیونگ بارڈی میں جو ڈیفرنٹ سٹکچرز ہیں وہ پروٹینز بھی ہو سکتی ہیں وہ کاربویڈرٹس بھی ہو سکتے ہیں وہ فیٹس بھی ہو سکتے ہیں وہ آئین چینلز ہو سکتے ہیں whatever the case میں بھی تو وہ بارڈی کے پارٹس وہ مالیکیولز بارڈی ہیمن بارڈی میں لیونگ بارڈی کے وہ مالیکیولز جن کے اوپر ڈرگز آکے اٹیک کرتی ہیں ٹھیک ہے اور اپنا ایکشن جو کرتی ہیں ان کو یوز کر کے ان کو ہم کہتے ہیں ڈرگ ٹارگٹس ٹھیک ہے تو ڈرگ ٹارگٹس جہنا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے ریسیپٹر ٹارگٹس یعنی کہ جو ریسیپٹرز ہیں ٹھیک ہے ریسیپٹرز دوسرا نان ریسیپٹر ٹارگٹس جو کہ یعنی کہ اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹارگٹس جو ہے نا یعنی ہیمن بارڈی میں لیونگ بارڈی میں وہ مالیکیولز میکرو مالیکیولز بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو مائکرو مالیکیولز بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ مالیکیولز جو ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک ٹائپ کو ہم ریسیپٹرز کہتے ہیں دوسری کو نان ریسیپٹر ڈرگ ٹارگٹز کہتے ہیں اچھا اب یہ ریسیپٹرز اور نان ریسیپٹرز میں ڈیفرینس کیا ہے دیکھو جب وہ ٹارگٹز جن پہ ڈرگ کوئی اٹیک کرے آکے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے ٹھیک ہے تو اس انٹریکشن کے ریسپونس میں ایفیکٹ جو ہے نا وہ ایک سنگل سٹیپ کے اندر پروڈیوس نہیں ہوتا بلکہ ڈیفرینٹ سٹیپس اس میں انٹرمیڈیٹ سٹیپس انوالز ہوتے ہیں اور پھر جا کے جو ہے نا ریسپونس یا ایکشن پروڈیوس ہوتا ہے نا تو اس طرح کے ٹارگٹز کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ریسیپٹر ٹارگٹز یا سیمپلی ریسیپٹرز جو آپ بکس میں بھی آپ کی لکھا ہوا اور آپ جانتے بھی ہیں دوسرا ہے نان ریسیپٹرز ٹارگٹز وہ ہوتے ہیں کہ جو عام طور پہ ویدن ون اور میکسیمم ٹو سٹیپس جو ہیں انہیں اپنا ایکشن جو ہے وہ پروڈیوس یا ریسپونس جو ہے نا وہ پروڈیوس کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ دو طرح کے ٹرگٹز ہیں اچھا اب ای 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 ایس کے اندر جو لیکڈ ہے وہ ریسیپٹر ٹارگٹز ہیں جن کو میں بات جن کی میں کروں گا ٹھیک ہے اچھا پھر اور دیکھو یہ جو ریسیپٹرز ہیں یہ آگے پھر نا فور میجر فور یا فائیو آپ کہہ رہے ہیں فور سب ٹائپز کے ہیں ٹھیک ہے ان فور سب ٹائپز میں سے جو نا آٹ آف دیس فور سب ٹائپز جو نا ٹو سب ٹائپز یا ٹو ٹائپز آف ریسیپٹر پروٹین یا ریسیپٹرز جو ہیں وہ ای 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 س کے ساتھ لینکڈ ہیں ٹھیک ہے ای 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 س کی فارمکالوجی سے تو میں ان دو کی بات کروں گا ٹھیک ہے اور اینڈ پہ پھر میں ڈیفیلیشن دو تین بتاؤں گا اور پھر بعد ختم کروں گا اور پھر اس کے بعد لینکڈ ہوگا آٹونامک نروس سسٹم کی فیزیالوجی اور اس کی فارمکالوجی وہ اس کے اس لیکچر کے علاوہ ہوگا جو روٹین میں ہم چلاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آجو ریسیپٹرز پہ سنو ریسیپٹرز آر ایکچلی پروٹین ان نیچر دیز آر پروٹین ان نیچر ٹھیک ہو گیا اچھا ہم یہ پروٹینی نیچر ہیں تو اب یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں ڈرگز ان کو کس طرح سے یوز کرتی ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں میں نیکسٹ سلائیڈ پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے میں ان کا جنرل میکنیزم ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم ان کی جو ان ریسیپٹرز کی اندر جو ساب ٹائپس ہیں نا پہلے میں ان کی بات کرتا ہوں پھر میں ان کے وان بائی وان جنرل میکنیزم ڈسکس کروں گا پھر آگے سپیسیفک میکنیزم جو کہ آگے ان کی سب سب ٹائپس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ڈسکس کروں گا تو پہلے سن دو کہ جو ریسیپٹرز ہیں ٹھیک ہے یہ میجر یا میلی فور ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں one is جی پروٹین کپڑڈ ریسیپٹرز جی پروٹین کپڑڈ ریسیپٹرز اچھا ان کو ابریویٹ کیا جاتا ہے جی پی سی آر ایس جی پی سی آر ٹھیک ہے ایس چھوٹ آئے گا اچھا سیکنڈ تھر ٹائپ جو ہے ریسیپٹرز کی وہ ہیں ملیگینڈ گیٹیڈ آئین چینل ریسیپٹرز یہ میں one by one ان کو ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے اچھا جی ثلی اینجاییم لینگ ریسیپٹرز اینجاییم لینگ ریسیپٹرز اچھا جی نیچ اینٹرا سیلیلر ریسیپٹرز ٹھیک ہو گیا ہمارا جو لینک ہے این ایس کے ساتھ وہ اس والی ٹائپ کا میم لی اور اس والی ٹائپ کا ہے ڈرگز میجارٹی آف ڈرگز پروڈیوز ڈیر ایکشن بای یوزنگ ڈسک ڈسک ٹائپ ڈسک ڈسک اوپ ڈیر اینجایییم بتاکی ٹائپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائپ 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 انس میں ہی انوالو نہیں ہے فارمکالوجی میں یہ پوری بارڈی میں مختلف ڈرگز اس کو یوز کر سکتی ہیں جو کہ جیسے جیسے چیپٹر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تو ان میں ان کی متعلقہ بات ہوگی تو آپ جب یہ پڑھ چکے ہوگئے اس کی ٹائپس اور سب ٹائپس آگے تو آپ کو پھر جو انا وہ یاد آ جائے گا اور سمجھ بھی آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دو ٹائپس انس کے فارمکالوجی سے لنکڈ ہیں یہ جو دعا یہ انس سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ باقی ڈرگز کے جو چیپٹر اور ٹائپس ہیں ان سے لنکڈ ہیں یہاں پہ میں وہ ڈسکس نہیں کروں گا چونکہ یہ ہم اپنے ڈیٹیلڈ لیکچروں میں ان کی اچھا تو پھر جو ہے نا ہم اب ون بائی ون ان دونوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو پھر بات کو آگے چلائیں گے نیکسٹ آ جاؤ جی پروٹین کپڑ سیکٹر کو میں پہلے ڈسکس کرتا ہوں اچھا پہلے میں ان کا جنرل میکانیزم جو یہ فالو کرتے ہیں ہیلیوی باڈی میں جب ان کے ساتھ کوئی ڈرگ مالیکیول یا اینڈوجینس مالیکیول آکھ یہ اٹیچ ہوتا ہے دیکھو بلکہ میں آپ کو سٹارٹ کپ ہوں میں ساف ساف سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو لیٹس پوز کہ یہ سیل میمرین کا ایک سیگمنٹ ہے سیل میمرین کا ٹھیک ہے اچھا پھر تو اس پہ یہ ایک ریسیپٹر ہے کونسا ریسیپٹر جیو پروٹین کپڑڈ ریسیپٹر ٹھیک ہے اچھا یہ اس کا سٹکچر اگر آپ دیکھونا تو اس میں یہ دیکھو سیون لائنز ہاں ایک دو تین چار پانچے ساتھ یہ سل میں کیا ہے یہ ہے پیٹائیڈ چینز پیٹائیڈ چینز ٹھیک ہے تو یہ جی برین کلر میں میں نے یہ سٹکچر بنایا ہے یہ اصل میں جی پروٹین کپل ریسپٹر کا ایک سٹکچر ہے اور اس کے سٹکچر میں آپ نے دیکھا سات پپٹائیڈ چینز ہوتی ہیں اور یہ سات پپٹائیڈ چینز آپ نے دیکھا سیل میمرین کے آر پار گزر رہی ہیں کراس کر رہی ہیں سیل میمرین کو یعنی ٹرانس میمرین ٹرانس میمرین کا مطلب ہوتا ہے آر پار گزر رہی ہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ان ریسپٹر کا ایک اور نام ہے سیون ٹرانس میمرین سیون ٹرانس میمرین ریسپٹرز ان کو سیون ٹرانس میمرین ریسپٹرز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سات پپٹائیڈ چینز ہوتی ہیں جو میمرین کو گزر کرتی ہیں سیل میمرین کو اچھا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ یہ ریسپٹرز نا سیل میمرین پہ ہوتے ہیں سیل میمرین پہ ٹھیک ہے پلازما میمرین پہ یہ ریسپٹرز ہوتے ہیں these are located on پلازما میمرین located on located on پلازما میمرین these are located on جیسا کہ میں یہ ڈیاگرام میں دکھایا بھی ہے ٹھیک ہے جی next اچھا یہ بات بھی ہو گئی پھر اور اور یہ کہ یہ جو جو ریسپٹر ہوتے ہیں ان کا ایک یہ اگر آپ دیکھو نا یہ بلا حصہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم n terminal بھی کہتے ہیں n terminal اور یہ جو اندر یہاں پہ سیل کے ایسل میں نا یہ ایکسٹرا سیلولر سائیڈ ہے یہ والی ایکسٹرا سیلولر سائیڈ ہے یعنی سیل میمرین کے باہر اور this one is انٹرا سیلولر سائیڈ یعنی سائٹو پلازم انٹرا سیلولر سائیڈ اور you can say سائٹو پلازم ٹھیک ہے یہ بات بھی ہو گئی اور یہ یہاں پہ سیل کے اندر یہاں پہ جو یہ ختم ہو رہا ہے یہ ریسیپٹر کی چینز ان کو ہم جاتے ہیں c terminal c terminal ٹھیک ہے اچھا اب جو یہ n terminal ہے یہ ہو گیا یا جہاں جہاں پہ یہ میں گھنڈ لگانے لگا ہوں ٹھیک ہے جہاں جہاں پہ میں گھنڈ لگانے لگا ہوں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ اصل میں کیا گھنڈ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ اصل میں آ کے جو ہے نا کوئی بھی مالیکیل جس میں اس ریسیپٹر کے ساتھ انٹریکشن کر کے کوئی سیل کے اندر کوئی ریسپونس پروڈیوس کرنا وہ یہاں میں ان میں سے کسی بھی سائٹ پہ آ کے اٹیچ ہوتا ہے اب وہ مالیکیل کو ہم کیا کہتے ہیں جنور نہیں ہم اس مالیکیل کو لگ اینڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ یہاں سے لکھ بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے لگ اینڈ بھی کہتے ہیں اس کو یہ میں مٹا دیا آپ کو بتا دیا انٹرسیللر کون سی سائٹ ہے اور ایکسٹرسیللر کون سی سائٹ ہے بارہ تو ہم یہاں پہ سپیوز کر سکتے ہیں کہ یہ جو مالیکیل یہ میں دائرہ سا بنائے ہے یہ ایک مالیکیل ہے جو کہ اس ریسیپٹر کے ساتھ آ کے انٹریکشن کرے گا اور اس مالیکین کو ہم کیا کہتے ہیں لیگنڈ 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 اس کو ہم لیگنڈ بولتے ہیں لیگنڈ یہ آ کے انہیں سے کسی بھی بائنڈنگ سائٹ کے ساتھ نا کیمیکل انٹریکشن کرے گا کیمیکل یہ دیکھو کیمیکل انٹریکشن کیمیکل بانڈ بنائے گا کیمیکل بانڈ chemical bond دو سے تین یا چار مختلف طرح کا bond ہو سکتا ہے کیا مطلب وہ covalent bond بنا سکتے ہیں covalent bond بنا سکتا ہے ligand کی اور receptor کی binding site کے درمیان اور یہ electrostatic یا hydrogen bond ہو سکتا ہے electrostatic اور hydrogen bond ہو سکتا ہے اچھا اور یہ نہیں وہ کیا اسے کہتے ہیں جو وینڈر وال ٹائپ جو interaction ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے وینڈر وال interaction ہو سکتا ہے ionic bond بان سکتا ہے interaction کہلو یا bond کہلو ایک ہی بات ہے یا پھر physical just ایک physical interaction ہو سکتا ہے لیکن physical interaction اس کیس میں receptor کے کیس میں نہیں ہوتا ہے اس لئے میں اس کو یہاں سے remove کروں باقی drug targets جو ہوتے ہیں جو non receptor ہوتے ہیں ان کے کیس میں جو ہے نان سوری جو ہے نا physical bond بنتا ہے جا کہ یہاں پہ chemical bond بنتا ہے ان تینوں میں سے یا چاروں میں سے کوئی ہے ٹھیک ہے لوجی اس کو بھی مٹا دیا اچھا پھر اب ligand جو اب وہ کیا ہوتا ہے bond کی تو سمجھ آگئی کہ یہ باہر اس نے receptor کے ساتھ آکے کسی بھی sites میں اس نے آکے bind کیا ہے تو ligand کیا ہوتا ہے دیکھو ligand کچھ بھی ہو سکتا ہے مثلا for example دیکھو ligand کیا کیا ہو سکتے ہیں ligand drug molecule بھی ہو سکتا ہے جو کہ باہر سے دیا گیا ہے it is it more bia drug ٹھیک ہے یہ drug جو باہر سے دی جاتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اچھا جی پھر یہ کوئی endogenous substance بھی ہو سکتی ہے endogenous substance جو کہ ہماری بارڈی میں پروڈیس ہوتی ہیں مثال کے طور پر hormones hormones یا پھر neurotransmitters ٹھیک ہے neurotransmitters sorry neurotransmitters بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یا باہر سے دینے والی drug میرے لیے ہی ہوتے ہیں اچھا جی مان لیا اب جو endogenous کا مطلب بہتا ہے endogenous کا مطلب within body endogenous within body جو پروڈیوس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ hormones ہماری بارڈی میں ہوتی ہیں neurotransmitters اور بھی ہوتا ہے لیکن mainly these two are responsible for the production of their effects by using these receptors ٹھیک ہے تو drug بھی ہو سکتی ہے اچھا ligand یہ آپ پر ligand کا بھی پتا چل گیا کہ ligand کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ drug ہو سکتی ہے یا ہماری اپنی بارڈی میں پروڈیوس ہونے والے hormones یا neurotransmitters ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بات سمجھا ہوئی next کہ ligand کس نیچر کا ہو سکتا ہے کیا وہ اس receptor کو stimulate کرے گا کیا وہ اس receptor کو stimulate کرے گا اگر stimulate کرے گا تو ہم اس کو کہتے ہیں agonist اگر stimulate کرے گا تو ہم اسے کہتے ہیں agonist اچھا اور اگر اس کو block کرے گا اگر اس کو receptor کو block کرے گا تو پھر ہم بھی کہتے ہیں یا بلوکر کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا لو جی یہ بھی سمجھ آگئی کہ ایگونیسٹ اور انٹیگونیسٹ کے آپ کے ہیں اچھا نیکسٹ اپ چلتے ہیں یہ میں جنرل سکیم اس ریسیپٹر کی بتانا رہا ہوں میکنگم کیسے پروڈیوس ہوتا ہے اس ریسیپٹر پہ جب کوئی ڈرگ ہماری بارڈی کے اپنے اندر پروڈیوس ہونے والے کیمیکل بائو کیمیکل سابسٹانسز جب ان کو یوز کرتی ہیں تو ایفیکٹ کیسے پروڈیوس ہوتا ہے اچھا تو اب آپ نے دیکھ لیا فرسٹ سٹیپ کیا ہو گیا بائنڈنگ آف لیگ اینڈ ٹو ریسیپٹر اس کی بائنڈنگ سائٹ کی سی پہ بھی ریسیپٹر سے انشارٹ وہ بائنڈ ہو گیا یہ پہلا سٹیپ ہو گیا اچھا آپ دیکھو اس ریسیپٹر کے جو سٹیکچر ہے اس کا جو اندر سی ٹرمینل ہے اس کے ساتھ ایک فیٹی ایسڈ چین کے دھرو ایک فیٹی ایسڈ چین کے دھرو یہاں پہ ایک پروٹین اٹیچ ہوتی ہے ایک پروٹین اٹیچ ہوتی ہے اچھا وہ پروٹین جو ہوتی ہے میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ جو پروٹین اٹیچ ہوتی ہے اس کے جو ہے نا اس پروٹین کے جو ہے نا تین حصے ہوتے ہیں تین کمپوننٹس ہوتے ہیں ٹری کمپوننٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھئی کمپونٹس اس پروٹین کے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگیا ٹھئی کمپونٹس یہ تین کمپونٹس ہر کمپونٹ کو ہم سب یونٹ بولتے ہیں سب یونٹ ٹھیک ہے تو ان ٹری سب یونٹس کے میں سے ایک بڑا ہوتا ہے لارجر ہوتا ہے دو چھوٹے چھوٹے ایک جیسے سمالر ہوتے ہیں جو لارجر سب یونٹ ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہوتا ہے ایلفہ سب یونٹ یہ میں لکھ بھی دیا ہے اور سمالدر جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہوتا ہے بٹا اور ایک ہوتا ہے گمہ ٹھیک ہے بٹا اور گمہ اب یہ جو الف الورٹ ہے اس کے ساتھ نیچرالی نیرمالی کیا چھیتے ہیں GDP گوانوسین ڈائی فاس فیٹ گوانوسین ڈائی فاس فیٹ گوانوسین ڈائی فاس فٹ GTP اڈائ Malaysia ٹھیک ہے یہ اس کا پورا سٹیکچر ہے اٹھیک ہے اچھا جے next چلو اب بائن Diamant Crisis Honga what would be the next step next step کیا ہوگا next step یہ ہوگا کہ یہ جو binding ہوئی ہے یہ chemical bond بن ہے نا ابھی میں نے بتایا ہے تو اس chemical bond یہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ یہ جو peptide chains ہے نا ان کے ادھر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے transmembrane receptor جو ہے نا ان کے جو peptide chains ان میں اس طرح سے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے ان کا structure بدل جاتا ہے اس receptor کا تو اس receptor کا structure دیکھو اس طرح سے بدلتا ہے اس طرح سے بدلتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو دیکھیں آپ نے یہ جو 10 loops بنے ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ ان moves میں سے کسی کے اوپر ایک خالی جگہ پیدا ہو جاتی ہے cavity پیدا ہو جاتی ہے depression تویا بن جاتا ہے تویا اس توے کے اندر یہ اس cavity کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہے depression یا cavity produce ہوتی ہے نا تو یہ g protein یہاں سے نا move کرتی ہوئی جو لا جو لاتی ہوئی جو لا جو لاتی ہوئی نا یہاں سے move کر کے اوپر اس cavity میں آکے fit ہو جاتی ہے اس cavity میں ٹھیک ہے یہ دیکھو میں نے arrow بنایا ہے اس کو show کرتے ہوئے کہ یہ کیسے یہاں سے protein move کر کے اوپر جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں پھر بنانے لگا ہوں آہ سوری میں blue color میں بناتا ہوں اس کو ٹھیک ہے لارجر ون اور دو چھوٹے ساتھ بیٹا گیما ٹھیک ہے تو اس کو alpha نام دوں میں اور اس کو بیٹا اور یہ گیما ہاں اچھا اب اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جی ڈی 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 اچھا جی ڈی 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 ڈ ڈیوگینڈ باہر مہربادی ساہیر پہ لگا تھا پھر سٹکچر چینج ہوا بلکہ سیکنڈ سٹپ میں آپ کو بتا دوں یہ نہیں ہے بلکہ یہ تھرڈ سٹپ ہے ٹھیک ہے سیکنڈ سٹپ کیا ہو گا یہ جو سٹکچر چینج ہوا اور یہ سٹکچر چینج ہوا اور یہ کیوٹی پیدا ہوئی ہے ٹھیک ہے so سیکنڈ سٹپ would be the change in structure change in structure of receptor جو کہ binding of ligand کے بعد ہوا ہے تو receptor کا structure change ہو گیا پھر next آپ نے دیکھا cavity پیدا ہو گئی تو اس کے ساتھ کس کی binding ہوئی G protein کی binding of G protein to receptor یہ third step ہو گیا اب یہ جو یہاں پہ آکے binding ہوئی ہے اس binding کو ہم coupling بھی کہہ سکتے ہیں یہ bracket میں میں لکھ رہا ہوں coupling coupling ٹھیک ہے دیکھو یہ اس میں G protein coupling ہو رہی ہے binding یا coupling کہہ لو coupling ہو رہی ہے receptor کے اندر والی سائیڈ پہ یا آپ کو میں بتا دو اس step کی وجہ سے یہ والے step کی وجہ سے اس receptor کی family یا اس receptor class ہم کہتے ہیں G protein coupled receptors کیونکہ G protein coupled ہو رہی ہے اس وجہ سے کہتے ہیں اچھا جی ہو گئے ابھی next next step یہ ہوتا ہے کہ جب یہ coupling ہو گئی تو next step میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو GDP ہے نا یہ GDP اس کو یہاں سے اتار دیا جاتا ہے اس کی جگہ سے GDP کو یہاں سے remove کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اتار دیا جاتا ہے اچھا تو اس GDP کی جگہ پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ GTP یہاں کے لگ جاتی ہے یہ GTP گوانوس لین triphosphate پہلے تھا diephosphate ٹھیک ہے تو next step کیا ہوا کہ replacement ہو گئی ہے replacement of replacement of gdp by gtp ٹھیک ہے replacement of gdp by gtp یعنی gdp اتار دیا جی بھی لگ گئی ہے اچھا جی وان لیا next کہ next یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ یہ جو g protein ہے جس کا نام جس کا تین subunits ہیں یہ ہو گئی ہے energetic اس کی energy زیادہ ہو گئی ہے اچھا تو پھر یہ ٹوٹ جاتا ہے کہاں سے یہ دیکھو میں بنا رہا ہوں alpha subunit علیدہ ہو جاتا ہے اور beta gamma separate ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھو beta gamma separate ہو گئے تو ٹھیک ہے beta gamma علیدہ چلے گئے وہ کہاں گئے اس کو بوجھا وہ بعد میں بات کرتے ہیں alpha subunit جو ہے نا وہ نہ صرف beta gamma سے separate ہوتا ہے بلکہ وہ اس receptor جس کے ساتھ attach تھا وہاں سے علیدہ ہو جاتا ہے تو علیدہ ہو گئی پھر یہ دیکھو side پہ آ گیا ٹھیک ہے وہ side پہ آ گیا کون alpha subunit ٹھیک ہے تو alpha subunit side پہ آ گیا اس کے ساتھ ابھی بھی کیا attach ہے gtp gtp ٹھیک ہے اب یہ جو alpha subunit gtp کو لے کے آیا ہے تو یہ اصل میں cell membrane میں ایک protein ہوتی ہے cell membrane میں ایک protein ہے کہ یہ اس کی طرف آیا ہے کہ اس کو جا کے activate کرے یا block کرے activate کرے یا block کرے اچھا ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ protein جس کو آ کے اس نے جو آ کے اس نے اس کو activate یا block کیا ہے ایکٹیویشن کو ہم کہتے ہیں effector protein یہ میں لکھ رہا ہوں effector protein effector protein ٹھیک ہو یا یہ effector protein ہے اچھا اب یہ protein active بھی ہو سکتی ہے inactive بھی ہو سکتی ہے اچھا ٹھیک ہے اگر دونوں possibilities ہیں اگر یہ active ہو گئی اگر یہ active ہو گئی تو کیا کرے گی یہ دیکھو میں ایکٹیویشن کا سائن ہوتا سٹار جو میں نے بنایا ایکٹیویشن کا سائن ہے یہ بکس میں بھی ہوتا اچھا جب یہ active ہو جائے تو یہ کیا کرے گی یہ second یہ bio chemical substances produce کرے گی کہاں کہاں پہ selenum brain میں بھی پیدا کر سکتی ہے یہ effector protein active ہونے کے بعد اور cytoplasm کے اندر بھی پیدا کر سکتی ہے اگر تو جو chemical substances produce factor protein کرے گی اگر وہ lipid soluble ہوگے تو cell membrane میں ہوں گے ہوں گے ہوں گے ان chemicals کو ہم کہتے ہیں second messengers second messengers ٹھیک ہے اور اگر وہ water soluble بن ہوئے ٹھیک ہے تو وہ پھر cytosol کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے دونوں طرح کے second messengers بن سکتے ہیں اب یہ کہاں پہ کون سے بنیں گے یہ آگے جا کے نہ بات کرتا ہوں یہ general mechanism میں بات کر ٹھیک ہو گیا اچھا اب اگر cytosol کے اندر جو پیدا ہوگی وہ دو طرح سے کام کریں گے ٹھیک ہے یا تو وہ یہ کریں گے کہ وہ ایک اور proteins کا ایک گروپ ہے ایک اور مختلف طرح کی proteins ہیں ان کو کہتے ہیں protein kinases protein kinases ٹھیک ہے یہ ان proteins کو ایکٹیویٹ کریں جب یہ proteins active ہوگی تو اندر ریسپونس پیدا ہو جائے گا اندر ریسپونس جو آپ کو چاہیے جو یہ لیگین پر ریوس کرنا چاہتا تھا وہ ریسپونس پیدا ہو جائے گا دوسرا کہ اس طرح کام کر سکتے ہیں یہ ریسپونس پیدا پیدا یہ سٹیپس یہاں پہ لکھے ہیں چلو میں اس کو تھوڑا شارٹ کر کے بناتا ہوں دوسرا طریقہ یہ ان کے کام کرنے کا دیکھو سیل سائٹوپلازم کے اندر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے سارکوپلازم ریٹیکیولم سارکوپلازم یہ جو گرین پیلر کا میں زیادہ سٹور ہوا ہوتا ہے اچھا اب یہ سیکنڈ مسینجر یہ کرتے ہیں کہ اس سارکوپلازم ریٹیکیولم کے اوپر اس کے ریسپٹرز ہوتے ہیں ایک اور طرح مختلف طرح کے ریسپٹرز جو ایک آئین چینل سے ایسوسیوٹیڈ ہوتے ہیں تو یہ سیکنڈ مسینجر دوسرا طریقہ یہ ہے سیکنڈ آکے ایکٹیویٹ کرتا ہے وہ چینل اوپن ہو جاتا ہے اور کینسیم آ جاتی ہے سائٹ آسول کے اندر یہ دیکھو ایرو دکھا جانا اور پھر یہ کینسیم جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ اور مزید کچھ پروٹینز کے ساتھ مل کے تو ریسپونس پیدا کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دوسرا طریقہ ہے سیکنڈ سیکنڈ مسینجر ہے وہ سیل ممبرین میں رہیں گے تو وہ کیسے کام کریں گے تو وہ بھی یہ پروٹین کا انیزز آپ نے پڑی وہ اور طرح کی پروٹین انیزز کی بڑی ٹائپ ہیں تو ان میں سے ایک اول ٹائپ ہے ان ٹائپ کے پروٹین کو ایکٹیو کار کے اگر لپن ہو گیا اچھا اب یہ ادھا ہمیں لکھ بھی دیتا ہوں one by one جو steps ہم نے بھی پڑے ہیں ٹھیک ہے اچھا دیکھو replacement of gdp by gtp ہوئی next کیا ہوا کہ breakdown ہو گئی g پروٹین کی ٹھیک ہے separation یا breakdown breakdown of g protein subunits جو ابھی آپ نے دیکھا alpha لیدہ ہو جاتا ہے اکیلا gtp کو لے اور beta gamma س اچھا beta gamma کو ہم نے چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے لئے وہ بعد میں بات کریں گے next step کیا ہوتا ہے next step یہ ہوتا ہے alpha subunit جو ہوتا alpha subunit یہ کیا کرتا alpha subunit activates or blocks activates or blocks another protein which protein میں اپر لکھا ہے effector protein ٹھیک ہو گیا اچھا اچھا یہ میں نے اوپر جو discuss کیا میں activate کرنے کے بعد جو کچھ ہوتا وہ کی ہے بتا یا آپ کو بلا گ کے بعد کیا ہوگا سنو میری بات اگر یہ بلاگ ہوئے تو آگے کچھ نہیں چاہتا یہ سسٹم یہ رکھ جاتا یعنی receptor کے اوپر جو اندر والے جو نیچرل پروڈیوس ہونے والے chemicals hormones یا نیرو transmitters ان کو بھی نکام کرنے دیا جاتا تو اس سسٹم کو simply block کر دیا جاتا ہے اس لی میں activate والے کو discuss کی ہے اب اگر چونکہ میں activate والے پہ بات زیادہ کی ہے تو next step کیا ہوگا activation والے کے بعد ٹھیک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اچھا جی next step کیا ہوتا ہے کہ activate ہوگئی ایفیکٹر پروٹین ایکٹیو ہونے کے بعد ایفیکٹر پروٹین will produce second messengers وہ جو chemical اس نے chemicals پیدا کی ہے ان کو second messengers کہتے ہیں اچھا second messengers اچھا پھر second messengers آپ جانتے ہیں یا to lipid soluble ہو سکتے ہیں یا water soluble ہو سکتے ہیں اگر lipid soluble ہیں تو cell membrane میں رہیں گے کیونکہ cell membrane lipid ہوتی ہے تو lipid soluble اگر lipid soluble second messengers will produce the action یا response by activating protein kinases دیکھو proteins کی body types ہیں ان میں سے ایک یہ بھی type ہے protein kinases ہو گیا اچھا اگر lipid soluble ہے تو ایسا ہوگا اور اگر water soluble ہیں second messengers تو وہ cytosol کے اندر آ جائیں گے اگر water soluble second messengers ہیں ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ دو کام کر دو طرح سے کام کر سکتے جو میں آپ کو بتا میاری ہے ٹھیک ہے کیا مطلب they may produce their action by activating protein kinases جس طرح کے lipid soluble نے کیا یہ اور طرح کی protein kinases no sarcoplasmic reticulum channels جو بھی آپ کو میں بتائی ہیں ٹھیک ہے and calcium will enter in cytosol calcium entry in cytosol اور پھر کیا ہوگا response produce ہو جائے جی 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 ریسپٹر فیملی کا ٹھیک ہو گیا اچھا دیکھو اب ان کی یہ جی پروٹین coupled receptor کے اندر یہ effector protein ہے یہ receptor ہے اچھا یہ جی پروٹین جو ہے یہ جو ہے یہ جی پروٹین جو ہے ٹھیک ہے یہ جو جی پروٹین ہے اس کو ہم trans ڈیو سر بھی کہتے ہیں trans ڈیو سر بھی کہتے ہیں trans ڈیو سر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو آپ نے دیکھا ایک چیز نے دوسری کو ایک ٹیو کیا دوسری نے تیسری کو تیسری نے چوتی کو اس سیگنل ٹرانسفر ہو رہا ہے ایک دوسرے سے اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں سیگنل ٹرانس ڈکشن ریسیپٹر جو جی پی سی ریسیپٹر یہ اصل میں ایک ریسیپٹر نہیں ہے یہ بہت بڑا گروپ ہے ریسیپٹر کی فیملی ہے بہت بڑی ان کے اندر پھر ٹائپس ہیں آگے اور ان ٹائپس کی آگے سب ٹائپس ہیں ٹھیک ہے تو وہ دیفرنس پھر سر کس کس بیس پہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اس بیگرام کو دیکھو اور ساتھ میں ایک اور ساتھ فائل بناتا ہوں نیو ٹھیک ہے اور اس میں دیکھتا جاؤ کس کس بیس پہ ڈیفرن یہ جو دیکھو ٹائپس آف جی پروٹین کپل ریسیپٹرز کس کس بیس پہ ٹائپس ہوتی ہیں کس کس بیس پہ ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں ابھی اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں پہلی بات کس بیس پہ ڈیفرن ہو سکتا ہے کہ ریسیپٹر کا جو سٹکچر مختلف ٹائپس میں ریسیپٹر کا سٹکچر مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ اچھا پھر اس کے لابہ سار جو جی پروٹین نہیں ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں ہاں جی پروٹین کی بھی ٹائپس ہیں جی پروٹین جو اس کی جو ٹائپ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اچھا یہاں میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ ٹائپس کون کو اسی مشہور زمان نا ہے ایک سب ٹائپ ہے جی پروٹین کی اس کا نام ہے جی آلفا جی آلفا کی ایلیون یہ ابلیق کا سائن ہے سلاش ٹھیک ہے جی کیو جی آلفا کی ایلیون ٹھیک ہے پھر یہ کوئر ٹائپ ہے اس کوئر کہتے ہیں جی آلفا ایس کیا مطلب جی آلفا سٹیمولیٹری اس طرح کوئر ٹائپ ہے جی آلفا انہیویٹری ٹھیک ہے تو میجر یہی ٹائپ ہیں باقی اور بھی ہیں وہ یہاں پہ میں نہیں ڈسکس کروں گا ٹائم بہت لگے گا ہم نے انس کے ریلیٹیڈ بات یہاں تکر نی ہے اچھا جی یہ مختلف سیپٹر ٹائپ ہیں ہیں ہاں جی ایفیکٹر پروٹین بھی ایک صرف پروٹین ہے یہ بھی گروپ ٹائپ پروٹین کا ٹھیک ہے یہ بھی گروپ ہے پروٹین کا ایفیکٹر پروٹین ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کون گون سی ہو سکتی ہے میں دو سے تیر کی ٹائپ کی بات بولو گا کہ وہ ہو سکتی ہے جو کہ ایمیس میں بھی انوالو ہے ٹھیک ہے وہ ایک کا نان ہے ایک ٹائپ جو اکثر کامن ہوتی ہے ہمارے سسٹم فاسفول لائپیز سی ٹھیک ہے اور ایڈین آئیل سائیکلیز اور مین لی بیسے یہ گوانالائل سائیکلیز بھی باقی یہ دو مین ہے ٹھیک ہے بلکہ گوانالائل سائیکلیز گوانالائل سائیکلیز تو یہ تین فیکٹر پورٹین ڈیفرن ٹائپ ہیں جن کی بنیاد پر ہی سیپٹر ڈیفرن ہوسکتے ہیں اچھا پھر نیکس ٹائپ بنیاد کونسی ہے وہ ہے سیکنڈ میسینجرز سیکنڈ میسینجر ڈیفرن ہوسکتے ہیں سیکنڈ میسینجرز ڈیفرن ہوسکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے آئی پی تھری ایک ہے ڈی اے جی ایک ہے سی اے ایم پی ایک ہے سی جی ایم پی یہ سی چھوٹا دونوں نے آئی پی تھری ڈی اے جی سی ایم پی سی جی ایم پی تو یہ ڈیفرن ٹائپ کے سیکنڈ میسینجرز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اور کس بنیاد پہ ڈیفرن ہو سکتا ہے ریسیپٹر جی پی سی آر کی ٹائپ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں پروٹین کینیزز کیونکہ پروٹین کینیزز بھی ایک پروٹین نہیں آئی یہ گروپ آف پروٹین ہے ٹھیک ہے تو جو کامل یوز ہوتے ہیں ہمارے سیگنل ٹرانس ڈکشن سسٹم میں اس ریسیپٹر فیملی میں وہ ایک تو ہے پروٹین کینیز سی ایک ہے پروٹین کینیز اے ایک ہے پروٹین کینیز جی یہ کامل ہے ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی ٹائپ ڈیفرنٹ ٹائپ میں ہو سکتی ہے اس کی بنیاد پہ بھی ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتی ہیں جی پی سی کی کی کسی میں کوئی یا کسی میں کوئی یا کسی میں کوئی یا اسی طرح کسی میں یہاں پہ بھی کوئی ہے ڈیفرنٹ 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 پہ اچھا پھر پھر ساری نیکسٹ یہ ہے کہ ٹیشو ٹیشو کی ٹائپ ٹیشو کی ٹائپ کیا مطلب ٹیشو کا ڈیفرنٹ اچھا سر یہ تو دیکھیں کہ آپ نے بھی کہ جی پی سی سی سب سے بڑی فیملی ہے ریسیپٹر کی جتنے بھی ریسیپٹر کے فیملی اور کلاسی چار آپ کو شروع ہمارے سب سے بڑی یہ زیادہ ترکز ان کو یوز کرتی ہیں ہمارے ہارمون اور نیورو ٹرانسمیٹر بھی ان کو یوز کرتے ہیں تو یہ تو بنیاد دیں جن کی بنیاد پر یہ ڈیفرنٹ ٹائپز ہوتی ہیں تو یہ تو بڑی تھوڑی ہیں تو دیکھ ماری بات سر انہیں کو یوز کر کے نا تو بہت زیادہ ٹائپز بان سکتی ہیں مثال کے طور پہ کسی اگر جی پروٹین کپور بان سکتی ہیں کسی میں کوئی چیز ڈیفرنٹ ہے کسی میں ساری ڈیفرنٹ ہے کسی میں دو سے زیادہ یہ جو اپنا فیکٹرز بڑے ہیں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو انہیں کی بیس پہ ڈیفرنٹ میں تہاشا اللہ ترانہ نے سینٹروں کا حساب سی ریسرٹر کی ٹائپس ہماری بارڈی میں بنی ہیں اور نہیں آ ریسرچ کے بعد ٹھیک ہے تو یہ ٹائپس اس بیس پہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اچھا اب سب ٹائپس ڈیفرنٹ ان کی بیس پہ ہوتی ہیں ان کی بیس بیس جو ٹائپس ہوتی ہیں اب وہ تو بڑی زیادہ ہیں تو جو کہ اور کیا اگر ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اب یہ جو جنرل میکنیزم ابھی آپ نے پڑھایا میں نے آپ کو اس والی سلائیڈ پہ یہ دیکھو تو سر یہ کیا ہمیں جتنی ٹائپس ہیں اتنے ہی یہ سیگنل ٹرانس ڈکشن سسٹم ڈیفرنٹ یاد کرنے پڑیں نہیں میری بات سنو ریسیپٹر ٹائپس تو بے تخاشہ سینکڑوں کا حساب سے ہیں لیکن یہ جو سیگنل ٹرانس ڈکشن سسٹم ہے نا یہ صرف زیادہ سے زیادہ چار یا پانچ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں باقی چیزیں جو اکثر جو ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹائپس میں وہ ہمیں ٹائپس تو ویسے نام یاد رکھنے کی ضرورت ہے جیسے جیسے آپ پڑھوگے تو ادر وائی جو سیگنل ٹرانس سسٹم یہ چار سے پانچ مختلف طرح ہیں تو اب میں ہم کو ون بائی ون ڈس کرتا ہوں جو کہ اپنے این ایلنیس میں پڑھنے ہیں ٹھیک ہے میں نیو پہ جا رہا ہوں نیو پہ آجاؤ تو یہ پانچ چار سے پانچ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ان کے میں پہلے کی بات کر رہے لگوں اچھا یہ جو جی پروٹین کپڑ ریسیپٹر فیملی یہ جو ٹائپس ہیں ان کی یہ ابھی تک کہاں کہاں ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں ہیں جی پی سی ریسیپٹر موجود ہوتے ہیں ان کی لوگیشن یہ ہے ٹھیک ہو گیا آچھا جی میں اس کو مٹا آرہا ہوں اب میں ون بائی ون جو چار سے پانچ میجر میکانیزم جی پروٹین کپڑ ریسیپٹر کے جو جو کتھر ریسپونس پیدا کرتی ہے لگین ان ریسیپٹر کو یوز آپ نے یہ نہیں پریشان آیا کہ سکیلٹر مصر میں تو یہ نہیں ہے تو اللہ کی مزید جیسے جیسے بنایا ہے ٹھیک ہے اچھا اب سب سے پہلے میں ڈسکس کرنے لگا جی کیو ی لیون جی الفا کیو ی لیون جو جی پروٹین کی بیس پہ ہے جی پروٹین نہیں جو آپ نے پڑی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پریشان نہیں ہونا کہ اس کی بیس پہ کیوں ہے جو سائنس دام نے اپنی مرضی کی ہے یہ سیل ممبرین یہ کیا ہوگئی سیل ممبرین اچھا ٹھیک ہے اب اس پہ میں ریسیپٹر بناتا ہوں ریسیپٹر دیکھ لیتے ہیں کون سا ہوتا یہاں پہ یہ ریسیپٹر سیون ٹرانس ممبرین یہ سی ٹرمی یہ این ٹرمی ٹھیک ہے یہ بائنڈنگ سائٹ ہے اچھا ٹھیک ہے تو اس کے باہر کیا لگے گا کہ لیگ اینڈ ٹھیک ہے یہ لیگ اینڈ ہو گیا یہ آکے یہاں پہ بائنڈ کرے گا کسی بھی بائنڈ سائٹ پہ ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں جنرل سٹیپس وہی چلیں گے اندر ایفیکٹر پروٹین جی پروٹین یا پروٹین کے نام اب میں بتاؤں گا کس میں کون سی پروٹین ہے کس میں کون سی ایفیکٹر پروٹین ہے کس میں کوئن سا سیکنڈ میسنجر ہے اب میں ان کی بات کروں گا جنرل سٹیپس وہی ہوگی جو آپ پڑھ چکی ہو ٹھیک ہے تو بائنڈ بھی اندر آپ پھر جانتے ہے کہ یہاں پہ جو نا آن ریڈی اٹیچ ہے وہ بھی جی پروٹین بھی ہے یہاں پہ پہ ٹھیک ہے اور پھر اس کے ساتھ جو وہ جی پروٹین میں بنا دیتا ہوں یہ نا پہ یہ تھوڑی اسی گڑڑ ہوئی ہے میں یہ ذرا ایک منٹ دوبارہ بنا دیتا ہوں اس کو میں یہ دیکھو میں اس ری سیپٹر کو دوبارہ بنا دیتا ہوں یہ سی ٹرمینل یہ این ٹرمینل اور باہر ہوگا لیگن ٹھیک ہے لیگن آکی اٹیچ ہوا لیگن کی بائنڈن ہوئی پھر سی ٹرمینل پہ جو جی پروٹین اٹیچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو میں بنا دوں بہلے جیسی بنا رہے تو الفا ساب یینٹ اور چھوٹے دوں بیٹا اور گیم ٹھیک ہے جی پروٹین کے ساتھ جی ڈی پی اٹیچ ہے آپ جانتے ہیں اچھا لیگن بائنڈ کیا یہاں پہ کیویٹی پیدا ہوئی کسی لوپ کے اندر سائٹوپلازم کے اندر جو لوپ ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیویٹی پیدا ہوئی یہ میں اچھا جی پیدا جی ڈی پی اچھا جی ڈی پی پتر جائے اس کے بعد کیا لگے گی آکھے جی ڈی پی اچھا پھر کیا ہوگی کہ یہ بریکڈاؤن ہو جائے گی کس کی اس جی پروٹین کی یہاں سے ٹھیک ہے بیٹا گیمہ کہیں اور نکل گئے ٹھیک ہو گیا بیٹا گیمہ کو ہم کہیں اور بعد میں بات کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے ایلفا کی طرف آجاؤ تو ایلفا یہاں سے موو کرتا ہوگا ایفیکٹر پروٹین پہ آ جائے گا ایفیکٹر پروٹین پہ ٹھیک ہے تو یاد رکھنا یہاں پہ جو ایفیکٹر پروٹین ہے اب میں نے اس کا نام بتانے کون سا اور جی پروٹین یہاں پہ کون سی ہے چونکہ اب ہم سب ٹائپ کی اور سیگنل سسٹم کی آگے سپیسی فکر ٹائپ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ جی پروٹین ہے اس کا نام ہے جی کیو 11 جی کیو 11 یہ پورا نام ہے جی ایلفا کیو 11 جی کیو 11 بھی کہتے ہیں جی الفا کیو 11 بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ یہاں پہ ایفیکٹر پروٹین جس کو آکے اس نے ایلفا سابی ایرٹ ایکٹیویٹ کرنا ہے ایکٹیویٹ کرنا ہے یہاں پہ بلاک نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس جو یہ جو ہے نا ایفیکٹر پروٹین ہے اس کا نام ہے فاسفو لائپیز سی فاسفو لائپیز سی میں ایبریویشن لکھ رہی ہے فاسفو لائپیز سی فاسفو لائپیز سی میں اندر لکھ دیتا ہوں پی پی لسی پی لسی فاسفو لائپیز سی اس کا نام ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایلفا سابینٹ یہاں پہ آکے یہاں پہ اٹیج ہو گیا ٹھیک ہے لوجی یہ اٹیج کر دیا ہم نے الفا سابینٹ ٹھیک ہے اس کے ساتھ جی ٹی پی اٹیج ہے اچھا اب ایلفا سابینٹ نے آکے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے یہ سٹار جو نئے ایکٹیویشن کا سائن ہے ٹھیک واتر سالوگل بھی اور لیپر سالوگل بھی کیسے یہ فاسفل لائپیز سی آپ اگر گھر کرو نا لائپیز ٹھیک ہے تو یہ ایلیگٹ کر رہے یہ کوئی انزائیم پروٹین ہے اینزائیم پروٹین ہے اچھا یہ کہتی یہ سابسٹریٹ پہ اٹیک کر دیا وہ سابسٹریٹ کہاں پہ ہوتا ہے وہ سیلن امرین میں ہوتا اس کا نام ہے پی آئی پی ٹو کیا مطلب فاسفو انوسی ٹال ڈائی فاسفیٹ فاسفو انوسی ٹال ڈائی فاسفیٹ فاسفو انوسی ٹال ڈائی فاسفیٹ یہ اس پہ اٹیک کرتی ہے یہ اس کا سابسٹریٹ ہے پی آئی پی ٹو جب اس پہ اٹیک کرتی ہے تو اس کو دو کمپونٹ یہ اصل میں فاسفو انوسی ٹال ڈائی فاسفیٹ اصل میں ایک بائیو کیمکل ہے کیمکل سابسٹرانس ہے جب اس پہ فاسفو انوسی اٹیک کتی ہے یہ ٹونٹ کے دو ڈیوائی ڈیوائی ہو جاتا ہے ایک ایس جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہوتا ہے اچھا جی تو یہ ہوتا ہے لپڈ سالوبل یہ ڈیوائی ہوتا ہے لپڈ سالوبل کی سیل مامرین کی اندر ہی رہتا ہے کیونکہ سیل مامرین لپڈ سالوبل اس لئے اندر ہی رہے گا اچھا یہ کہ کرتا ہے یہ میں بات کرتا ہوں پہلے ہی آجاؤ دوسرا جو اس کا کمپوننٹ نکلتا ہے ip3 ip3 ہم کہتے ہیں inositol triphosphate inositol triphosphate یہ سیل کے اندر آجاتا کیونکہ یہ واتر سالوبل ہوتا ہے یہ یہ کرتا ہے کہ ہمارا سیل اس کے اندر جو ہوتا سارکو پلازم ریٹی کیولم اوپر ایک خاص قسم کے ریسیپٹر اور چینلز ہوتے ہیں ایک خاص قسم کے ریسیپٹر ایسے ہیں کہ جب ایکٹیویٹ ہو ریسیپٹر تو ان کے ساتھ چینل ہوتا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے یاد کرو میں نے جنرل سکیل بتایا بھی ہے تو یہ چینل ہے ip3 اس والے چینل پہ اس پہ اٹیک کرتا ہے جب اس پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے اور سارکو پلاس میں کیلسیم بہت زیادہ ہوتا ہے تو جیسے چینل اوپن ہوتا ہے کیلسیم اندر سے باہر آجاتی ہے سائٹوسول کے اندر آجاتی ہے سائٹوسول کے اندر آجاتی ہے کیلسیم کس کے پاس آگئی کدھر آگئی سائٹوسول کے اندر اچھا ٹھیک ہے مانگو یہ سائٹوسول کے اندر ایک اور پروٹین ہوتی ہے کیلسیم اس کیلسیم کے ساتھ کیمیکل بانڈ بنا لیتی ہے چھوٹا سا ویک ہلکا سا ٹھیک ہے یہ دیکھو ان کا پس میں انٹریکشن بہن گیا اور یہ ایک کمپلیکس بان گیا کیلسیم کلماڈولین کمپلیکس ٹھیک ہے یہ ایک بڑا سا مالیکیل بان گیا سٹکچر بان گیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی مان لی آگ یہ جو کیلسیم کلماڈولین کمپلیکس بنی نا یہ کیا کرتا ہے ایک ٹیویٹ کرتا ہے کس کو ایک انزائن ہے اس کا نام ہے م ایم ایم سی کے ایم 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 سی کے کیا مطلب یہ کس کی ایم میوسین لائیٹ چین کائنیز میوسین لائیٹ چین کائنیز یہ کیا ہو جاتا ہے ایکٹیو ہو جاتا یہ سٹار کا نشان بنانے لگ یہ ایکٹیو کیسے کرتا یہ کمپلیکس کو سنو گھور سے رہا ہوں میں اس نے بیو لائیٹ چین کائنیز کو میں سے فاسفیڈ پروٹن نکال دیا تو وہ اینزائن ایکٹیو ہو گیا یعنی بی فاسفو ریلیشن کر کے اس اینزائن کو ایکٹیو کیا گیا ہے اس کمپلیکس کے طرح ٹھیک ہو گیا چلو جی ایکٹیو ہو گیا نیکسٹ نیکسٹ یہ ہو گیا اب سموت مسل میں کیا ہوتا ہے دو سے تیر مقلی پروٹین جو آپ نے ایکٹین چھو کر جو مل کے کانٹریکشن کر دیا سموت مسل کی ٹھیک ہے وہ دیکھو کیسے ہوتی ہے مثال ایک ان میں سے پروٹین ہے نا جو اس کا نام آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ایکٹین یہ دیکھو اس کے ایکٹین پروٹین کے فیلامین ہیں یہ آپ نے پڑھا ہو گئے ایسی باالوجی میں ٹھیک ہے اور ان چینز کے درمیان ایکٹین کی ایکٹین چینز ہیں ایکٹین چینز ایکٹین پروٹین کی چینز ہیں ان چینز کے درمیان میں ارینج یہ ہوتی ہے کون ان کے درمیان میں ہو گیا اچھا اس میوسین پروٹین کے اوپر چھوٹے چھوٹے ہیڈز بنائے ہوئے ایسے ہیڈز بنائے ہوئے ہیں یہ دل کی طرح کے جو بنائے رہا ہوں چلو جی یہ کون سی پروٹین ہے میوسین یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں میوسین جو ہیڈز بنائے ہوئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں میوسین لائٹ چین ٹھیک ہے اچھا اب میوسین لائٹ چین کا ایلیز اوپر دوبارہ آجائے جو ایکٹی ہوا تھا یہ کی کرتا ہے کہ وہ اس میوسین لائٹ چین یہ دل بنا ہوا اس کے اور ایکٹن پروٹین کے درمیان میں وہ فاسفورس کو اٹیچ کروا دیتی ہے کہ ان کے درمیان میں فاسفیٹ کی وجہ سے ایک بریج بن جاتا پول بن جاتا یہ دیکھو میں ریڈ میں فاسفیٹ شو کیا پی یہ ایک بریج بن گیا بریج اسی طرح اگر بھی بنتا ہے اگر بھی بنتا ہے اچھا دیکھو پہلے اگر آپ گور کرو تو یہ میوسی لیچ ان کا نیز کی فاسفور ریلیشن میں فاسفیٹ کو انٹر کروانے کے اور ان کے درمیان میں فاسفیٹ کا بریج بنوانے سے پہلے اگر آپ نے دیکھا تھا تو ایکٹن اور میوسی ایک دوسرے سے دور دور ہوتی ہیں جیسے ہی فاسفیٹ کا لنک بنتا ان کے درمیان میں تو یہ ایکٹن اور میوسی ایک دوسرے کی طرف موو کرتی ہیں ایک دوسرے کی طرف کھچی آتی ہیں کھچاؤ ہوئے آپس میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کی طرف موو کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر سلائیڈ کرتی ہیں جب یہ سلائیڈ کرتی ہیں تو یہ سلائیڈ کرنے کا مطلب کیا ہے تو سلائیڈ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو سنویت مسل ہے یہ کونٹریکٹ کر رہے ہے یہ آپ نے فیسی سلائیڈ فیلیمنٹ موڈل پڑھا تھا ٹھیک ہے تو یہ سلائیڈ اصل میں جو ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہی ہے یہ کونٹریکشن ہو رہی ہے مسل کی سمویت مسل کونٹریکشن ہو رہی ہے تو یہ بیٹا رسپونس تھا جو اس نے پیدا کرنا تھا اس سسٹم نے یہ لگینڈ کون سا یہ آگے یا نیس میں پڑھو گے ڈرگز تو یہ لگینڈ کیسے کام کرتے آپ کا کام بس لی ہے کہ اس والے سسٹم کو یاد رکھنا ٹھیک ہے تو یہ بیٹا سے بات شروع ہوئی تھی اور اس نے دیکھ رسپونس پیدا کیا جنرل میکنزم سے اس نے نکال لائے اس کو ٹھیک ہے تو یہ ایک میکنزم سگنل ٹرانس پاتھوے جو کبھی آپ نے پڑھ ٹھیک ہو گیا میں اس کو یہ تھوڑا سا کلوز کر لکھ دیتا ہوں اس سسٹم کا ہم کہتے ہیں جی کیو الیون یا جی الفا کیو الیون جیسے بھی لکھ لو اور یہ سموت مسل میں ہے بارڈی کے مختلف جو آرگنز سموت مسل سے بنے ہوئے ان میں ہوسکتا ہے ٹھیک ہے اب دوسرا میکنیز آجاؤ دوسرا ٹرانسٹیکشن سسٹم سموت مسل میں اس کو اندر میں جی سٹیمولیٹری یا جی الفا سٹیمولیٹری وہ بھی سموت مسل میں اس ہی کے ساتھ میں لنک بنانے لگا ہوں اس کا ٹھیک ہو گیا اچھا جی مان لیتے ہیں اچھا آجاؤ یہاں پہ بھی ایک ایک ایسا ریسی پر جو کہ کپن کرتا ہے کس کے ساتھ جی الفا سٹیمولیٹری پروٹین کی ٹائپ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہو گیا این ٹرمینل یہ ہو گیا سی ٹرمینل ٹھیک ہو گیا لیگ اینڈ آیا بلکہ پہل چلو لیگ مانیکی لائیا آ کے بائنڈ کیا کسی بھی سائٹ سے باہر تو یہ لیگ اینڈ ہو گیا اچھا جی پھر نیکسٹ سٹکچر چینج ہو آ اندر کیویٹی پیدا ہو اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جی پروٹین بھی لٹکی ہوئی تھی جی پروٹین فیٹی ایسڈ یہ ریڈ کلن ہے فیٹی چینج ہوتی ہے اس کے ساتھ جی پروٹین اٹیج ہوتی ہے لٹکی ہوتی ہے ٹھیک ہے چھوٹے دون اور بیٹا اور گیمہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ اٹیج ہے جی ڈی پی ٹھیک ہے اچھا جب سٹکچر چینج ہوئا تو آپ جانتے یہاں پہ کیویٹی بن جاتی ہے کیویٹی ٹھیک ہے یہ کیویٹی یہاں پہ بن گئی کسی بھی بن سکتی ہے وہ ڈی پین کرتا ہے لگین کیسا اور سٹکچر کیسا کسی پہ بن سکتی ہے اچھا اب یہ جیسے بنی تو ہم آ جاتے ہیں کہ جی پروٹین موو کرتی ہو ادھر آ گئی یہ دیکھو ایرومی دکھاروں موو کر کے ادھر آ گئی ہے ایلفہ سا بیٹا اور اس کے ساتھ پھر گیمہ بھی ہے ٹھیک ہے اچھا جی ٹی پی آج میں پھر کیا ریپلیس ہو جاتی ہے جی ٹی پی سے آج نیکس سٹیپ کیا ہوتا ہے بریٹ ڈاون کس کی پروٹین کی بیٹا گیمہ کہیں اور نیکل گئے اور آجاتا ادھر اور ایفیکٹر پروٹین پہ آکے اٹیک کرتا ایفیکٹر پروٹین پہ اور یہاں پہ جو ایفیکٹر پروٹین ہے اس کا بھی کونسی ٹائپ ہے اس کا کوئی نام ہوگا جی بلکل اس کا نام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں بنائی ہے یہ ایفیکٹر پروٹین والے سیگنل ٹرانس سسٹم میں اس کا نام ہے ایڈین آئیل سائیکلیز یہ پیچھے میں نے بتایا آپ کو ایڈین آئیل سائیکلیز ایڈین ایڈین آئیل 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 میں تو اس کا کوئی سابسٹریٹ بھی ہوگا جی ہے وہ کیا ہے ATP یاد رکھنا ایڈین آئیل سائیکلیز کا جو ہے نا سابسٹریٹ وہ ATP ہوتا ہے ATP ATP کہاں سے آیا سائٹوسول کے اندر بہتہا موجود ہے ایڈین آئیل 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 ATP پہ اٹیک کرتا ہے اور یہ بنا دیتا ہے c a mp اس کو ATP کنورٹ کار دیتا ہے سائیکلیز ایڈین مونو فاسفیٹ اور یہ ایک سیکنڈ میسنجر ہے یہ سیکنڈ میسنجر ہے ایتھر یہ دو سیکنڈ میسنجر بنے تھے نا یہاں پہ ایک ہی بن ہے میں نے یہاں پہ ڈی اے جی کا رول ڈیسکس نہیں کیا وہ یہاں پہ ضرورت نہیں ہے جہاں ہوگی بتا دوں گا اچھا تو سی ایم پی سیکنڈ میچنجر یہاں پہ ایک ہی بن تھا اس کیس میں اچھا پھر سی ایم پی کے کرتا ہے ایک پروٹین کائنیز کو ایکٹیو کرتا ہے آپ یاد ہے پروٹین کائنیز جنرل میکنیز میں تو اس پروٹین کائنیز کا نام کیا جس کو یہ سی ایم پی ایکٹیویٹ کرتا ہے اس پروٹین کائنیز کا نام ہے پروٹین اس کا نام ہے پروٹین کائنیز اے پروٹین کائنیز اے ایبریویٹ کیا جاتا ہے کیپیٹل میں پی کے اے تو اس کو ایکٹیو کر دیتا ہے یہ دیکھو میں نے ایکٹیویشن کا سائن بنایا ہے ٹھیک ہے یہ نیکسٹ کیا کرتا ہے یہ نیکسٹ یہ کرتا ہے پروٹین کائنیز اے ایکٹیو ہونے کے بعد کہ یہ نا فاسفوریشن کر دیتا ہے مایوسیل لائٹ چین کائنیز انزائن کی آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیسیجن کا اللہ Wongمازلہ میوسین Alles Çains کائنیز کی ایکٹویشن کیسے کیا تھی فاسفیٹ رینوو کر کے دے فاسفو ریلیشن کر کے جبکہ یہ انزائم اس کی کیا کر رہا ہے فاسفو ریلیشن کر رہا ہے فاسفو ریلیشن کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ اس کی فاسفو ریلیشن ہوگے تو یہ تو انیکٹیو ہو جائے گا انیکٹیو یہ دیکھ pragmatic انیکٹیو کردے گا مائوسین restaurants ان کینز انگلائن ان ایکٹیو ہو جائے گا تو یہ تو فاسفیٹ کی بریجی بھی بننے دے گی یہاں پہ ایکٹین اور مایسین کے درمیان تو کنٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کا ریزرڈ یہ دیکھو میں کیا نکال رہا ہوں ریلیکسیشن یعنی سموتھ مسل ریلیکس ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس نے آپ نے دیکھا کہ جی آلفا سٹیمولیٹری سسٹم جو ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے اس جو سموتھ مسلہ ہے اس کو ریلیکس کر دیا ہے تو اس کا ریسپونس کیا ہوا ریلیکسیشن آف سموتھ مسل اگر یہ والا ریسپٹر ٹائپ جس کے ساتھ یہ والا سیگنل ٹرانسڈیکشن سسٹم اسوسییٹڈ ہو سموتھ مسل میں تو وہ سموتھ مسل کو کیا کرواتا ہے ریلیکس کرواتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسرا سسٹم تھا اور یہ سموتھ مسل میں ہے آگے دو تین اور ہیں وہ بھی میں ڈسکس کریں اچھا جی نیکسٹ ٹائپ آف جو سیگنل ٹرانسڈیکشن سسٹم یا میکنیزم جو یوزون ہے یا نیس میں یا دوسرے سسٹم میں وہ میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ اصل میں جی آلفا سٹیمولیٹوی کے ساتھ ہی لینک ہے اس کا بھی میں ڈسکس کرتا ہوں یہ سیل ممبرین بناتے ہیں اسی طرح ہم اور وہ بھی میں اچھا وہ جو بھی بلکہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ نیکسٹ جو سسٹم ہے اس کا ہم نام رکھتے ہیں جی آلفا سٹیمولیٹری ان کارڈیئک مسلز ان کارڈیئک مسلز ٹھیک ہے جی آلفا سٹیمولیٹری ان کارڈیئک مسلز اب یہ آپ نے کس میں پڑھا تھا سمووث مسلز میں ٹھیک ہے کیسے ہوتا ہے اس میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہے ریسیپٹر یہ ایک ایک اینٹرمینل اور یہ سی ٹرمینل ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا اٹیچ ہے آپ جانتے ہیں جی پروٹین ٹھیک ہو گیا جی پروٹین اٹیچ ہے اس کا الفا سابینلٹ بڑھا بیٹا اور گیمہ چھوٹے ٹھیک ہے ان کے ساتھ جی ڈی بی اٹیچ ہے اچھا لیگنڈ مالیکیول آیا لیگنڈ مالیکیول آ گیا ٹھیک ہے اٹیچ ہوا بائنڈنگ ہوئی اس کی لیگنڈ کی ٹھیک ہے سٹکچر بدلا تو یہاں پہ کیویٹی پروڈیوس ہو گئی کہیں پہ بھی ادھر مثال کے طور پہ کسی بھی لوب پہ ٹھیک ہے پھر کیا ہوا پھر اس میں یہ ہوا کہ الفا سابینلٹ آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ جی ڈی پی جو تھی وہ جی ڈی پی میں ریپلیس ہو گئی کروٹ نہیں ہوتی یہ کروٹ نہیں ہوتی ریپلیس ہوتی ہے اترتی ہے اور لگتی ہے نہیں آکے یہ نہیں ہوتا ہے کہ دائی فاسوٹ ٹرائی میں بدل جائے ٹھیک ہے لو جی یہ ہوا پھر یہ بریک ڈاؤن ہوئی تو جو الفا یہ کائڈ ایک مسئل کی میں بات کر رہا ہوں اچھا تو یہ اس نے یہ الفا سابینلٹ بریک ڈاؤن ہو کے آیا کس کے پاس ایفیکٹر پروٹین کے پاس کون سی ایفیکٹر پروٹین ابھی پیچھے بھی پڑھا ہے آپ نے ایڈینائل سائیکلیز ایڈینائل سائیکلیز ایڈینائل سائیکلیز ٹھیک ہے ایڈینائل سائیکلیز کے پاس آیا تو ایڈینائل سائیکلیز کے پاس جب وہ آیا اس کو کیا اس نے ایکٹیویٹ یہ ایڈینائل سائیکلیز ہے یہ ہو گئی ایکٹیو ٹھیک ہے جب یہ ایکٹیو اس نے کس سے ATP سے آپ کو پیچھے ابھی بتایا ہے ATP ہے ایٹی پی کو کنوٹ کرتا ہے کس میں سی ایم پی سی ایم پی کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ ایک ایفیکٹر ایک سیکنڈ میسینجر ہے ای ایک سیکنڈ میسینجر ہے اچھا پھر یہ سی ایم پی کیا کرتا ہے پروٹین کائنیز اے کو اکٹیو کرتا ہے اچھا اب یہاں پر پروٹین کائنیزیں مائوسن لائچین کائنیزیں کوئی لینا دینا نہیں اس کا کیوں کہ وہ یہاں پر ہوتی نہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم کنٹریچن کی پروٹینز اور رکھی ہیں یہاں پہ پی کے یہ کیا کرتا ہے پی کے یہاں پہ یہ کرتا ہے کہ یہاں پہ جو ہوتے ہیں نا آئین چینل ہوتے ہیں اس کی سیل ممرین پہ ٹھیک ہے آئین چینل ہوتے ہیں اس کی سیل ممرین پہ ٹھیک ہو گیا اچھا وہ کون سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیلسیم چینلز کیلسیم چینلز کیلسیم چینلز یہ میں نے بنایا ہے یہ چینل جو کیلسیم چینل ہے نا اس کا نام ہے voltage dependent calcium channel voltage dependent calcium channel یہ type جو calcium channel کی بڑی types ہوتی ہیں یہ type جو اس کا نام ہے voltage dependent calcium channel ٹھیک ہو گیا اچھا جی تو calcium منارمنلی بیٹا یاد رکھنا cell کے باہر زیادہ ہوتی ہے اندر کم ہوتی ہے پروٹین کا انیز ایک ہے کرتا ہے کہ اس channel کی فاسفوریلیشن کر دیتا ہے یہاں پہ فاسفیٹ اٹیج کروا دیتا ہے جیسے ہی فاسفوریلیشن لگتی ہے تو فاسفوریلیشن سے پہلے یہ جو چینل تھا کلوز تھا بند تھا اب یہ اوپن ہو جاتا ہے اور کیلسیم چکے باہر زیادہ یہ سیل کے اندر آ جاتی ہے سیل کے اندر آ جاتی ہے پھر کیا کرتی ہے اس کارڈیئک سیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پیدا کیا ہے سارکو پلازمیک ریٹی کیولم địکے آپ اس کو سمجھو یہ کیا ہے یہ سارکو پلازمیک ریٹی کیولم ہے ٹھیک ہو گیا اس سارکو پلازمیک ریٹی کیولم کے اوپر ایک خاص قسم کے channels ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان channels کو چینل جو یہاں پہ میں بنانے لگا ہوں مختلف طرح ایک خاص قسم کے channels یہاں پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو channels یہ کیا کرتے ہیں یہ channels بھی اصل میں جو ہے ہے یہ چینلز ایک منٹ میں آئیے ہیں یہ جو کیلسیم چینلز ہے ٹھیک ہے ان کا نام ہے کیلسیم ڈیپینڈنٹ کیلسیم چینلز کیلسیم ڈیپینڈنٹ کیلسیم چینلز یاد رکھنا کیلسیم ڈیپینڈنٹ کیلسیم چینلز ان کو کہتے ہیں کیونکہ یہ تب ایکٹیو ہوتے ہیں جب ان کے اوپر آکے کیلسیم اٹیچ ہو ان کے اوپر آکے کیلسیم ان کے اوپر آکے ان کو ایکٹیویٹ کریں تو کیلسیم آتا ہے تو یہ چینل اوپن ہو جاتی ہیں ایکٹیویٹ میں دیکھ دیتا ہوں یہاں پر ایکٹیویٹ کیلسیم ایکٹیویٹ دس چینل اپسارکو پلازمیک ریٹیکیولم ہے یہ اس میں کیلسیم بے تخاشا ہے تو جیسے یہ کیلسیم آتا ہے تو کیلسیم چینل ایکٹیو ہوتا ہے اور یہ کیلسیم باہر آ جاتا ہے اچھا آپ نے نوٹ کیا یہ ایک ایسا چینل ہے یہ ہے خود بھی کیلسیم جنرل اور یہ ایکٹیو بھی کیلسیم جنرل کیلسیم صحیح ہوتا ہے اس لئے اس کو کیلسیم ڈیفنڈنٹ کیلسیم جنرل لگاتے ہیں کیلسیم کا اپنا چینل اور ایکٹیو بھی اسی صحیح ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کیلسیم باہر سے آ رہی ہے وہ والی بھی اور یہ جو ادھر سے نکن رہی ہے اس کے ثلاؤں یہ بھی یہ کہ کرتی ہیں پھر یہ دیکھو اب یہاں پہ بھی جو پروٹین ہوتی ہے چونٹریکشن پروٹین جو چار ہوتی ہیں مختلف طرح کی ٹھیک ہے ان میں سے جو ہے نا ایک جو ہوتی ہے وہ تھی ہے ایکٹین ٹھیک ہے ایکٹین میں سوری میں بتاتا ہوں آپ کو یہ ہوتی ہے یہ جو یہ بنائی ہے نا اسے کہتے ہیں ہم ٹروپو ٹروپو میوسین ٹھیک ہے ٹروپو میوسین ٹروپو میوسین ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ دو چینز پھر ہوتی ہیں کس کی ایکٹین کی یہ ارینجمنٹ اس طرح سے اللہ تعالی نے بنائی ہے اس میں ہمارا کوئی آتھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ گریری کلر کی میں نے بنائی ہے یہ ایکٹین ہے ایکٹین پروٹین ہے اور اس کے درمائے یہ پرپل کلر کی میں نے موٹی سی چین بنائی ہے یہ ٹروپو میوسین ہے اس ٹروپو میوسین کے اوپر بیٹا جگہ جگہ پہ لگی ہوتی ہے تھوڑے تھوڑے وقفے پہ ٹروپولین پروٹین ٹروپولین پروٹین ٹھیک ہے یہ ٹروپولین ہے بلیک کلر کی ٹروپولین ٹھیک ہے اور ان کے بلکل سامنے نیچے پڑی ہوتی ہے میوسین اور اس کے اوپر اسی طرح جس طرح بھی آپ نے پڑھا نا ہیڈز ہوپے ہیں ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگئی میوسین اب سننا ذرا کیلسیم کا کرتی ہے بلکہ کیلسیم کے سننے سے پہلے یہ سنو کہ جو ٹروپولین ہے نا یہ ٹروپولین بلیک کلر کی یہ جہاں پہ اٹیچ ہوتی ہے نا ٹروپو میوسین کے ساتھ ٹھیک ہے یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو 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 سوری جو یہ اپنا ایکٹن پروٹین ہے نا یہ دیفنیٹلی اس نے بھمائنی کرنا ہے میوسین کے ساتھ کنٹریکشن کرنے کے لیے تو جہاں پہ جس ایکٹن کے جس جگہ پہ میوسین نے اٹیچ کرنا ہونا اپنے آپ کو ٹھیک ہے اسی فاسفیٹ بریج کے تھوڑھ جس طرح ادھر آپ نے بڑھاتا ہے لیکن یہاں پہ فاسفیلی نیشن جوتی ہے نا وہ وہ ہی کرتی میوسین لائٹسین کا نیز یہ اور سسٹم ہے کہ وہ یہاں میں ڈسکس نہیں کروں گا یہ اور طریقے سے ہوتی ہے تو جس جگہ بریج بننا ہوتا ہے نا یہاں پہ ایکٹن اور میوسین کے یہ جو ہیڈز ہیں یہ جو دیل ہیں وہ جگہ کو چھپایا ہوتا ہے کس نے یہ ٹروپو میوسین پرپل کلر کیا نا اسے چھپا کے رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ظاہر کیسے کرتی ہے ان سائٹس کو جہاں پہ میوسین نے ایکٹن سے بائنڈ کرنا ہے وہ میں ابھی بتانے لگوں میکنیزم اب سنو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کیلسیم یہاں پہ آئی ہے اس پہ دوبارہ آجاؤں یہ جو کیلسیم یہاں پہ آئی ہے نا یہ کیا کرتی ہے کیلسیم آکے بائنڈ کرتی ہے ٹروپونین یہ جو بلیک کلر کیا نا اس کے اوپر آکے بائنڈ کر جاتی ہے کیلسیم یہ دیکھو میں نے شو کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح انگر بھی کرتی ہے جہاں جہاں بھی ہوتی ہے وقفے وقفے پہ تو کیلسیم جیسے ہی بائنڈ کرتی ہے ٹروپونین کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے کہ کیلسیم ٹروپونین سے بائنڈ کرتی ہے اور ٹروپونین کو کھینچتی ہے نمو کرواتی ہے جب ٹروپونین مول کرتی ہے تو اگر آپ جہانے کہ ٹروپونین ٹروپو میو سین کی اوپر اٹیچ ہے تو جب ٹروپونین کو کھینچا جاتا ہے کیلسیم کے وجہ سے تو ٹروپو میو سین کو بھی کھینچا جاتا ہے جب ٹروپو میو سین کو اس کی جنہ سے کھینچا اور ہیلایا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو ایکٹن کے سائٹ چھوٹے ہوئے دینا وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اکسپول ہو جاتے ہیں اور میو سین کا ہیڈ جیسсят بریج یہ دیکھو بنا لیتا ہے جیسے ہی بریز بنتا ہے تو پھر یہ بوسی طرح پیچھے آپ نے بڑا سلائیڈنگ ہوتی ہے اور سلائیڈنگ کے رسپونس میں کیا پیدا ہوتا ہے کانٹریکشن آف کارڈیئک مسل ٹھیک ہے آپ نے غور کیا کہ جی آلفا سٹیمولیٹری سسٹم سموٹھ مسل میں ریلیکسشن کرواتا ہے اور کارڈیئک مسل میں کانٹریکشن کرواتا ہے ایسا کیوں ہوئے تو آپ نے یہ دیکھ ریا کہ سیگنل ٹرانسٹیکشن سسٹم میں آگے جا کے تھوڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بیٹا دوسرا سسٹم تھا جی آلفا سٹیمولیٹری کارڈیئک میں اچھا ہے جی آلفا کیو ایون سسٹم کارڈیئک میں ابھی تک کہتے تو ہے کہ ہوتا ہے لیکن ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں پتا اس لئے انس میں بھی اس کا انوالمنٹ بہت کام میں تو ہم وہ نہیں بنیں گے کیونکہ وہ بھی اتنا زیادہ سٹیڈی نہیں کیا سائنٹسٹ میں سائنٹسٹ دیفرنٹ ڈیسرچرز نے ٹھیک ہے تو یہ دوسرا سیکنڈ مسینجر سسٹم تھا اور اب لاسٹ ہم جو جو تیسرا ہے وہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی آلفا انہیبیٹری وہ جو خود چھوٹا سا ہے وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اس پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے جی آلفا انہیبیٹری آئی مطلب جی آلفا آئی اچھا یہ سموٹھ میں بھی ہوتا ہے اور یہ کارڈی ایک میں بھی ہوتا ہے سموٹھ ہے کارڈی ایک ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ایک ہی میں ڈائیگرام میں ڈیسکس کر لوں گا کیونکہ یہ مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے یہ پیچھے والے سسٹم کے بلکل پیرلل چلتا ہے لو جی یہ لیگینڈ ہو گیا آکے بائنڈ کیا یہاں پہ آپ جانتے ہیں جی پروٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس جی پروٹین وہی سسٹم جو آپ نے پڑھا ہے آلفا بیٹا اور گیمہ ٹھیک ہے اچھا جو بھی آپ نے پڑھا ہے سارا کے آلفا سابینٹ اور پھر وہ جو بیٹا گیمہ ساتھ ہوتے ہیں جی ٹی پی ہی لیپنس ہو جاتی ہے اور یہ سموٹھ کی بات کر رہا ہوں پہلے میں اور پھر یہاں پہ آپ جانتے ہیں وہ ایفیکٹر پروٹین جس کا نام ہے ایڈینائل سائیکلیز ہے ٹھیک ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اچھا اب یہاں پہ ور کرنے والی بات ہے یہ جی آلفا انہیبٹری کیا ہے اسر میں یہ پروٹین کا نام ہے جی پروٹین کی سب ٹائپ ہے جی جتنی پڑھیں آپ نے سب ٹائپ پڑھ رہا ہے اچھا اب یہ بریکڈون ہوتی ہے بلکہ جیسے آپ نے ادھر پڑھی تھی ٹھیک ہے بریکڈون ہو گئی بیٹا گیما بھول جو کہاں گیا بلکہ اس میں بیٹا گیما بڑا ہی امپورٹینٹ ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے کہ وہ کیا کرتا ہے دیکھو اس میں ہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا بریکڈون ہوئی تو یہ ایفہ سب ٹائپ آ کے نا اس ایڈینائل سائیکلیز کو ایکٹیویٹ کرنے کی بجائے ایکٹیویٹ کرنے کی بجائے اس ایڈینائل سائیکلیز کو بلوک کر دیتا ہے کٹا بلوک جیسے ہی بلوک ہوا تو یہ والا دیکھو یہ سسٹم پیچھے جو میں ابھی آپ کو پڑھایا ہے یہ دیکھو تو یہ جیسے ہی ایڈینائل سائیکلیز بلوک ہو گئی ایکٹیویٹ ہونے کی بجائے تو یہ سورہ سسٹم الٹا ہو جاتا ہے الٹا کیا مطلب اینڈ پہ اپنا ریلیکسشنی کانٹریکشن ہو گی ٹھیک ہے اچھا جس میں اٹھ میں اب کارڈیک میں آ جاؤ تو اس میں بھی الٹا ہوگا اس میں بھی الٹا ہوگا کیا مطلب ابھی دیکھ لیتے ہیں اب ویسے تو آپ کو بتایا ہی ہے لیکن بہرحال یہ ایلفا پروسابیونٹ اور یہ بیٹا گیم آج جی ڈی پی تھے آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ مومنٹو الیگنٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ بائنڈنگ ہوئی الیگنٹ سے یہ چیزیں آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو ایلفا سامنٹ آکے اٹیچ آج جی ڈی پی آکے لگ گئی ٹھیک ہے اس نے پھر ایفیکٹر پروٹین جو ہے نا ٹھیک ہے ایڈینائی سائیکلیز ہے اس کیس میں یہ ایک آئیڈیا کی میں بات کر رہا ہوں یہ سموٹ کی تھی ٹھیک ہے تو الیگنٹ آکے لگ گیا اب آپ نے پیچھے پڑھا جی الیگنٹ آکے لگ گیا دیکھو نام بھی بتا رہا ہے سٹیمولیٹری اور انہیبیٹری کیا کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آکے اس کو بلوک کر دیتا ہے جب بلوک کرے گا تو یہی ڈیاگرام پہلے والی پہ آؤ یہ دیکھو تو جیسے یہ الیڈینائی سائیکلیز بلوک ہوا ایٹی پی سی ایی پی میں منورٹ نہیں ہوگا یہ سارا سسٹم prefب بلوک ہو جائے گا اور انڈ پہ کانٹریکشن کی بجائے کیا ہوجہ جی ریلفستن ہوگی ریلیکسیشن ہوگی جبکہ سووٹ میں کیا ہوجہ ہوجہ رہی تھی کونٹریکشن آہ سوری ٹھیک ہو گیا جی تو یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے یہ جی الفا انہیبٹری ہے یہ سموث میں بھی ہوتا ہے اور کارڈیک میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سموث اور کارڈیک میں آپ نے پڑھ لیئے اب یہی سسٹم دو اور تنہ کے ٹیشوز ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں کون سے گلینڈز میں اور نیورانز میں ٹھیک ہے ان میں تھوڑا سا کم دیٹیل میں بھی بتا کے بعد ختم کرتا ہوں وہ نئی سلائڈ پہ ہم جاتے ہیں اچھا دی اب مثال کے طور پر یہ ایک نرو ٹرمینل ہے ٹھیک ہے اور یہ سائنیپس ہو گیا یہ ایک آگے دوسرا نیوران ہو گیا اچھا اور یہ ایک گلینڈولرسل ہے ٹھیک ہے یہ گلینڈ کا اثر ہے گلینڈ سے آپ جانتے ہیں کیوں کیا پیدا ہوتا ہے ہارمونز یا پھر انزائنز ٹھیک ہو گیا اچھا یہ نیوران ہے یہ سائنیپس ہے اور یہ نیکسٹ سیکنڈ آرڈر نیوران ہے اچھا اچھا جی اب ہوتا ہی ہے کہ نیورو ٹرانس میٹر آپ جانتے ہیں پروڈیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جب پروڈیوس ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ویزیکلز ہوتے ہیں گھو بھارے ان میں سٹور ہو جاتا ہے یہ دیکھو سٹور ہو گیا ہے اچھا پھر کیا ہوتا ہے یہاں پہ ترمیل کے اوپر والٹیج ڈیپینڈنٹ کیلسیم چینل ہوتا ہے جو بھی آپ کو پیچھے میں نے کارڈک مسئل میں دکھائیں ہیں ٹھیک ہے یہ کہ کرتے ہیں کہ ان کی فاسفوریلیشن جب ہوتی ہے نا فاسفوریلیشن بلکل ایسے جیسے پی کے اے نے کی تھی پیچھے یہاں بھی جو ہے نا پی کے اے والا سسٹم کا ریسیپٹر والا ہوتا ہے جی ایلفا سٹیمولیٹری ٹھیک ہے وہ کہتا ہے فاسفوریلیشن کرتا ہے کیلسیم انسائیڈ آتی ہے کیلسیم جب انسائیڈ آتی ہے تو وہ کہتا ہے وہ ان ویزیکل کو اٹیج کرتی ہے ان اندہینز کے ساتھ نیورانز کی ٹھیک ہے اور جیسے یہ اٹیجمنٹ لاکہ ادھر کرتی ہے تو ان کے دمین میں سراخ اور کوڈز پیدا ہوتے ہیں اور نیورو ٹرانسپیٹر یہاں پہ ریلیز ہو جاتا ہے تو وہ پھر آگے کام کرتا ہے تو یہ دیکھو نر کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی تیز ہو جاتی ہے یہ جی ایلفا سٹیمولیٹری نیوران میں یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مظلہ ہے کہ جی ایلفا انہیویٹری کا کرے گا اپیجٹ کرے گا کیا وہ کالسیم چینل کی فاسفوریلیشن نہیں ہو رہے دے گا اور کالسیم اندر نہیں آئے گی تو ان کی یہاں پہ فیلین یا بائنونی ہوتی بیزیکلز کی اور نیورانز کی ایکٹیویٹی سلو ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب بھی در آجو گلینڈ پہ گلینڈ پہ یہ کرتا ہے کہ یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ سٹور ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گفاروں میں کیا ہارمونز اور انزائنز ٹھیک ہے اور ادھر بھی گولٹیج ڈیپینڈنٹ کیلسیم چینل ہوتا ہے اور اس کو ایکٹیو کون کرتا ہے فاسفوریلیشن سے آپ کو یاد کرو میں نے پہلے انیشنل میں بتایا ٹھیک ہے پی کے سی بھی کر سکتا ہے پی کے اے بھی کر سکتا ہے اس دی طرح ادھر بھی ہے پی کے سی بھی کر سکتا ہے پی کے اے بھی کر سکتا ہے چھوٹے پی کے سی کو بلکہ بھول جاؤ پی کے اے کرتا ہے بلکہ سیم سسٹم ہے جو نیوران میں بھی آپ نے جی ایل فاسٹی موریٹری اور انیویٹری کا بڑھتا ہے یہی ہوتا ہے جیسے فاسفوریلیشن ہوتی ہے پی کے اے سے ٹھیک ہے کیلسیم اندر آتی ہے کیلسیم اندر آکے ان کی یہاں پہ اٹیچمنٹ کرواتی ہے ان کے یہ اس بلینڈ کے سیل کی ممبرین کے ساتھ ٹھیک ہے سراخ پیدا ہوتی ہیں پورٹس پیدا ہوتی ہیں اور ہارنین یا انزائم بلیڈ میں یہ بلیڈ ہے بلیڈ میں سیگریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جی ایل فا ہی اس کے بلکل اپوزٹ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس میں ٹھیک ہے کہ جو جی ایل فا سٹیمولیٹری نیورانز میں نیورو ٹرانسمیشن کو تیز کرتا ہے بائی اکریزی ریلیز آف نیورو ٹرانسمیٹرز جی ایل فا ہی بیٹری اپوزٹ کرتا ہے اسی طرح گلینڈز میں جی ایل فا سٹیمولیٹری گلینڈ کی سیکریشن یعنی ہارمون اور انزائنز کی ایکٹیویٹی اور سیکریشن کو بڑھاتا ہے اور جی ایل فا ہی بلک کرتا ہے اچھا سیکنڈ ٹائپ آف جو ریسیپٹر ہے میں ان کی بات کرتا ہوں وہ بہت ہی بریف ہے اور بہت چھوٹی فیملی اتنی بڑی فیملی بڑیا لیکن اس کے میکنزم کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا وہ ہے اس کا نام ہے لیگنڈ گیٹڈ آئین چینلز ریسیپٹرز لیگنڈ گیٹڈ آئین چینلز ریسیپٹرز ٹھیک ہے یاد رکھنا آئین چینلز کی بڑی ٹائپز ہیں وہ میں سے دو جو کامن ہے وہ ایک ہے لیگنڈ گیٹڈ ایک تو سریعے لیگنڈ گیٹڈ آئین چینل ٹھیک ہے دوسری ہوگی وولٹیج گیٹڈ یعنی وولٹیج گیٹڈ کا مطلب یہ چینل وولٹیج گیٹڈ چینل جو ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں چینلز جب ان کے پاس الیکٹریکل ایمپلس آئے اور اندر سے فاس فوریلیشن ان کی ہو دو چیزیں چاہیئے ایک تو الیکٹریکل ایمپلس آئے ان کی طرف اور دوسرا ان کے اندر فاس فوریٹ اٹیج ہو تو پھر وہ چینل ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جبکہ لیگنڈ گیٹڈ آئین چینل وہ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ریسیپٹر منا لے کی ہو کوئی ریسیپٹر پروٹین اٹیج ہوتی ہے اور باہر سے ان کو کوئی لیگنڈ آ کے اٹیج ہو اور پھر یہ چینل ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے الیکٹریکل ایمپلس یا فاس فوریلیشن ان کیس میں لیگنڈ گیٹڈ کی کیس میں نہیں چاہیئے اور وولٹیس گیٹڈ کے کیس میں جو ہے نا وہ الیکٹریکل ایمپلس چاہیئے اور فاس فوریلیشن اندر والی سائٹ سے جائیئے ٹھیک ہے تو ہمارا کنسرن ہے لیگنڈ کی ٹینین چینل ریسیپٹر یعنی وہ چینل جو ریسیپٹر اپریٹیڈ ہوتے ہیں اس پہ ہم اب بات کرتا ہوں دیکھو یہ سیل میمرین کا پارٹ ہے سیگمنٹ ہے ایک چھوٹا سا اچھا تو اچھا اب اس میں دیکھو نارمل یہ نا لیگنڈ کی ٹینین چینل ریسیپٹر جو ہے نا لنکڈ کس کے ساتھ میں ہی یاد رکھنا الیکٹریکل ایکٹیویٹی اف دی سیل الیکٹریکل ایمپلس یا الیکٹریکل ایکٹیویٹی ٹھیک ہے کس طرح سے دیکھو اب جانتے ہیں الیکٹریکل ایکٹیویٹی دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ریسیٹنگ ممبرین پوٹنچل اور دوسرا ہم کہتے ہیں ایکٹیو ممبرین پوٹنچل ایکٹیو ممبرین پوٹنچل کو ہم دیکٹریکل ایمپلس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ action potential بھی کہتے ہیں resting membrane potential جب کوئی electrical impulse generate نہیں ہو رہی cell اپنی normal situation resting situation میں ہے کوئی activity نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ resting membrane potential اور یہ active membrane potential بدلتی کیسے ہیں اور کیوں بدلتی ہیں دیکھو ions کی movement کی وجہ سے across the cell membrane ٹھیک ہے resting membrane potential میں صورت یہ ہوتی ہے کہ sodium باہر زیادہ ہوتی ہے اندر کم ہوتی ہے calcium بھی باہر زیادہ ہوتی ہے اندر کم ہوتی ہے chloride بھی باہر زیادہ ہوتا ہے اندر کم ہوتا ہے اچھا اندر کیا زیادہ ہوتا ہے صرف potassium اچھا آپ total note کرو باہر کتنے positive چارج ہیں ایک sodium پہ دو calcium پہ چلو ایک chloride کے اوپر negative کی وجہ سے ایک minus ہو گیا دو بچے اندر کتنے ہیں ایک صرف ایک positive چارج تو باہر positivity زیادہ ہے تو overall ہم پھر باہر جو رکھتے ہیں نا ہم positive چارج consider کرتے ہیں ہوتے دونوں والے لیکن زیادہ positive ہوتا ہے اس لیے ہم باہر positive رکھتے ہیں اور اندر کم positive ہونے کے وجہ سے ہم negative consider کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اندر potassium زیادہ ہوتا ہے باہر یہ بھلے زیادہ ہوتے ہیں سارے تینوں resting یہ situation ہے resting membrane potential کیا مطلب پھر resting membrane potential میں یہ سل کا outside ہے اور یہ inside ہے ٹھیک ہو گیا اچھا resting membrane potential میں outside کیا ہوتی ہے positive اور inside negative ٹھیک ہے جبکہ AMP جو electrical impulse ہے اس کے case میں opposite ہو جاتا ہے کیا مطلب opposite کیا سی ہوتا ہے کہ outside جو ہے وہ negative ہو جاتی ہے اور inside جو ہے وہ positive ہو جاتی ہے یہ چارج جب opposite ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ cell membrane پہ یا cell electrically active ہو گیا اس میں electrical impulse generate ہو گئی ہے اور اس کے یہ کیسے reverse ہوتے ہیں یاد رکھنا یہ ions اندر باہر کیسے positive اندر آ گیا ہے کیا مطلب یا تو sodium اندر آ جاتا ہے یا calcium اندر آ جاتا ہے یا sodium اندر آ جاتا ہے یہ sodium اندر آئے یا calcium اندر آئے تو اندر positive charge زیادہ ہو جائے گا تو electrical impulse اسی کو تو کہتے ہیں اندر positive ہو جانا ٹھیک ہے ہو گیا اچھا جی ایک situation ہو رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں hyper polarization hyper polarization کیا مطلب یہ کیا ہوتا ہے یاد رکھنا جب inside یہ جو اندر آئے potassium اندر ٹھیک ہے زیادہ ہے لیکن دوسرا باہر positive charge پہ بھی زیادہ ہے یہ resting membrane potential اگر یہ زیادہ powerful ہو جائے listen again اگر resting membrane potential زیادہ powerful ہو جائے strength بڑھ جائے اس کی تو اس کو ہم کہتے ہیں hyper polarization مطلب اگر اندر negative charge بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یا باہر positive بہت زیادہ کسی وجہ سے بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس condition کو کہتے ہیں hyper polarization hyper polarization ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آجاؤ اس leading related channel ریسے پر کہہ کرتا ہے ٹھیک ہے کر most ٹھیک ہے میری ڈیوب اچھا جی سنو یہ جو میں نے بنایا ہے نا یہ دیکھو یہ اصل میں لیگینڈیٹڈ آئین چینل ریسیپٹر کا پورا سٹکچر بنایا ہے آپ گور کرو اس میں نا پانچ سب یونٹس ہیں ہیں فاصل سب یونٹس ٹو ایلفہ جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ایک بیٹا ایک گیم اور ایک ڈیلٹا ان میں پھر یہ جو ایلفہ سب یونٹس ہیں نا یہ اصل میں بندل نہیں ہیں پانچ بندل ہیں جو سل م embryon کے آر پار کرس کرتے ہیں یہ جو آمنے سامنے ایلفہ سب یونٹس ہیں میں دیکھو یہ اگلیٹس کے اوپر دیکھاؤ میں نے دو ایلفہ کے اوپر بھی ایک گرین کلر کا ڈاٹ بنایا اور اس ارنے ایلفہ پر بھی بنایا ہے ریسیپٹرز جنہیں کو آپ کیا کہتے ہو لیگنڈ گیٹڈ آئین چینل ریسیپٹرز تو اس کا مطلب ہے یہ سینٹر میں کیا ہے سینٹر میں جو ریڈکل اور کا میں نے گول گائرہ بنایا ہے یہ اوپننگ ہے چینل ہے یہ چینل اصل میں ہے اور ریسیپٹر یہ ہے اس کے سائیڈوں پر دو آلفہ سابینٹس کے اوپر آیا ہے تو اس پوری اسمبلی کو پوری اس ٹکسیروں کو ہم کہتے ہیں لیگنڈ گیٹڈ آئین چینل ریسیپٹرز کے یہ وہ ریسیپٹرز ہیں جو کسی نہ کسی چینل کے ساتھ LINKED اور ASSOCIATED ہوتے ہیں سمجھگی بات اس کا مطلب ہے کہ اس چینل کو اوپن کرنے کے لئے اس کے جو اٹیشڈ ریسیپٹرز ہیں ان کو پہلے ایکٹیو کرنا پڑے گا لیگنڈ کو ٹھیک ہے لیگنڈ کو ان کو ایکٹیو کرنے کے لئے دو ہر ایک چینل کو ایک چینل کو ایکٹیو کرنے کے لئے یہ دو ریسیپٹر دو لیگنڈ مالیکیوز چاہیئے پیچھے آپ نے جی بی سیر میں ایک پڑھا تھا جبکہ یہاں پہ ہمیں جو ہے نا دو کرنے پڑھتے ہیں دو ٹھیک ہے دو کرنے پڑھتے ہیں یہ لو یہ یہ لیگنڈ مالیکیوز ہے ٹھیک ہو گیا دو لیگنڈ مالیکیوز ٹھیک ہے ایک اس والے الفا سب انٹ پہ آکے اٹیچ ہو گیا اور ایک اس والے کے اوپر آکے اٹیچ ہو گیا جیسے یہ اٹیچ ہوتا ہے پہلا سٹیپ ہوتا ہے بائنڈنگ آف لیگنڈ مالیکیوز ٹو دا ریسیپٹر سائٹس آن ایلفا سب انٹ ٹھیک ہے فرس ٹیپ سیکنڈ سٹیپ چینج انہا سٹرکچر آف دی آل دیز فائف سب انٹ ٹھیک ہے پھر سٹرکچر اس طرح سے چینج ہوتا ہے کہ پہلے جو تھا نا سٹرکچر چینج ہونے سے پہلے جو چینل تھا وہ ایکٹیو یا ظاہر یا اوپن یا ایکسپوزڈ نہیں تھا اب جب سٹرکچر چینج ہو گیا ہے تو تھرڈ سٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ چینل اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو فرسٹ سٹیپ وڈ بی بائنڈنگ آف لیگنڈ لیگنڈ وہی جو پڑا وہی ہو سکتا ہے ڈراغ یہاں آرمون یا نیرو ٹرانسویٹر لیگنڈ ٹو ایلفا سب انٹ ریسیپٹرس چینج جو کیونڈ کےٹنہ جانر ریسیپٹرس کے لو ایلفا سب انٹ نی کہنا ہاں ریسیپٹرس کے لید کا ٹھیک ہے سیکنڈ سٹپ چینج ان اس کرنیا سٹرکچر آف سب انٹ آف سب انٹ سٹرکچر آف سب انٹس ریڈ کلر کا دائرہ ہے ٹھیک ہوگا ہے عام طور پر یہ اوپن ہی ہوتا ہے کلوز نہیں ہوتا جیسے چینل اوپن ہوئے گا تو نیکسٹ جو فورت سٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا مومنٹ آف آئنز کون سے آئنز یہ سوڈیون کیلسیم کلورائیڈ پوٹیسیم مختلف جو ہیں اکراس دی سیل میمبرین جیسے یہ چینل اوپن ہوگا مومنٹ آف آئنز اکراس دی سیل میمبرین ہوگی ٹھیک ہے تو الیکٹریکل ایکٹیوٹی بدل جائے گی ٹھیک ہوگیا تو یہ لاسٹ ٹپ تھا اچھا اب ذرا غور کرنا اس میں یہی ہے یہ اب فرق کہا پہتا ہے اس کی بھی آگے لگن گیٹڈ آئنز چینل ڈیسیپٹرز کی بھی ٹائپس ہیں لیکن وہ کوئی طرح بڑا نہیں ہے جس طرح جی پی سی آر کا بہت مائنر ڈیفرنس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چینل نہ مختلف سپیسیفک ہوتے ہیں مخصوص ہوتے ہیں کوئی سوڈین کو بس الاؤ کرتا ہے کوئی صرف کیلسین کو کرتا ہے کوئی صرف کلورائیڈ کو کرتا ہے کوئی صرف پوٹیسین کو کرتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیشو کس پہ ہے یہ ریسیپٹر یہ چینل اور اس کا لیگن کونسا ہے تو اس حساب سے آئن کو اجازت مل دیا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو دو ایک سے زیادہ کو بھی اناؤ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ انشاءاللہ انس میں بڑھو گے اس میں صرف یہی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آئنک مومنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ کہاں پہ ہوتے ہیں یہ نا پلازمہ ممبرین پہ بھی ہوتے ہیں اور یہ جو آرگینلز بھی ہوتے ہیں ان کی ممبرینز پہ بھی ہوتے ہیں اب ذرا آؤ جی پی سی آر والے سسٹم پہ ٹھیک ہے اس میں ایک بات آپ کو بتانی تھی یہ والی ڈائیگرام ہے اس میں یہ دیکھو سارکو پلازمیک ریٹیکلوم کے اوپر یاد ہے یہ جو کیلسیم چینل جس کو IP3 آکے اکٹیو کرتا ہے یہ بھی ایک ٹائپ ہے اس کی لگینڈ گیٹڈ آئین چینل ریسپٹر کی اور اس کا لگینڈ کیا ہے یہ IP3 سیکنڈ میسنجر جو ہے یہ اس کا لگینڈ ہے یہ چینل جب اکٹیو ہوتا ہے یہ صرف کیلسیم کو علاو کرتا ہے میں نے ایک ایک زمپل دی ہے لگینڈ گیٹڈ آئین چینل کی اس طرح آپ آگے جا کے انشاءال انشاءال انش میں پڑھو گے اس کے ریزلٹ میں دیکھنا لگینڈ گیٹڈ آئین چینل ریسپٹر جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں الیکٹریکل ایمپلس بھی پیدا ہو سکتی ہے اور ہائپر پولاریزیشن بھی ہو سکتی ہے سیل میمرین کی کیسے کیا مطلب دیکھو اگر پوٹیسیم کو علاو کیا گیا صرف موو کرنے کے لیے تو پوٹیسیم اندر سے باہر چلی جائے گی تو اس کا مطلب ہے اندر نیگٹیویٹی اور بیٹھ جائے گی تو موو رین تو حال پر پولاریز ہو جائے گی تو یہ بھی چانس ہے تو یہ دیپینڈ کرتا کون سا اندر موگ کرے گا کس کو علاو کیا جاتا ہے جو کہ آپ آگے انشاءاللہ جب فامکالو جی کی ڈیٹیل چیپٹروں میں کڑھو گا تو آگے ان کی ٹائپس آتی جائیں گی تو بس یہ جنرل میکنیزم یاد رکھنا یہ تھا لگینڈ گیٹڈ آئین چینل ریسپٹر چیپٹروں میں کڑھا